یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیز کو شعار زندگی رکھتے ہیں تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روزہ اتھر سے حضور کے جسد اتھر کو چرانے کی سازش کی اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکہ کر سکتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے ورنہ جس کے سر پہ ورا فانا لکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمعہ حسن و بند کرے اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑو لا الہا خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے اس لیے چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا اپنا موئی گندہ ہوگا لیکن چاند کل بھی روشن تھا چاند آج بھی روشن رہے گا مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس کے سر پہ ورا فانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے یہ امتحان ہمارا ہے یہ آزمائش ہماری ہے اللہ اکبر تو میں نے کہا کہ یہ ایک سعادت مند لوگوں کا مقصوم ہوتا ہے تو زمانے میں یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اتھر کو روزہ انور سے نکال لیا جائے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دو اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے دھاڑیاں رکھوا کر کے جببہ و دستار پہنا کر کے مدینے میں بھیجا صوفیاء کے نیکوکاروں کے علماء کے زاہدین کے روپ میں اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کے رائے پہ لے لی اور اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھوتے اور روزانہ مٹی نکالتے رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے اور سارا دن تصویل یہ اللہ اللہ کرتے رہتے لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے سالے لوگ ہیں اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے لیکن کاروائیاں اور انداز یہ تھا لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹے رہے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگرا ہو گیا حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موزی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں تو سلطان فوراں اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کہا کہ آؤ میرے دسترخان نعمت سے کاؤ اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا سارا مدینہ اس کے پاس آیا لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئیں وہ بار بار پوچھتا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا لوگوں نے کہا کہ نہیں سارے آپ سے خیرات لے گئے ہیں ہاں دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فورا پہچان لیا کہا کہ میں تمہارے دیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا جب دیکھا تو تصویع لٹکی ہیں مسلح بچے ہوئے کالین بچے ہوئے تو بادشاہ مسلح اٹھایا کالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندوا کر کے چروا دیا اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینہ کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے ورنہ کائنات بھری پڑی تھی یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اس دور کے شہنشاہ اس دور کے بادشاہ اتنی جورت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے اور آج ہماری کمزورینوں دشمنوں کو دلیر کر دیئے کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سرعام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی اور پھر ایک عرب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہو یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے اس وقت ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوئے اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اکتلو نا ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیہ رہی تھی موسیقی موسیقی